ہلا دوستو میں آپ کے لئے ایک اپڈیٹ لے کر آئے ہوں دوستو یہ اپڈیٹ ایڈمیشن کے حوالے سے ہے سچیف کشمی نے ایڈمیشن فارمز جاری کیے ہیں جو کہ ایم فارم پرورم کے لئے ہیں سیشن ٹوانٹی ٹو دوستو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی اس کا ایم فارمیسی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا لیکن وہ جی پی ایڈی سکور کارڈ پر ایڈمیشن ہو گیا ہے لیکن اب انہوں نے نان جی پی ایڈی کرنیٹ کے لئے بھی ایڈمیشن جاری ہے اگر کسی کانڈیٹ کے پاس جی پی ایڈی سکور بھی نہیں ہے یعنی جی پی ایڈی Britt exam نہیں بھی دیا ہے اس کو بھی ایڈمیشن یہاں پر مل جائے گا لیکن اس کا ایڈمیشن یہاں پر ایڈمیشن بیسٹ ہو گیا یعنی ایم فارمیسی کے لئے جو ایڈمیشن فارم ریلیز ہو گئے ہیں یہاں پر ایڈمیشن مل جائے گا تو دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے ڈیٹوس کی کب سے آپ کو فارم بھر دینا ہے اور سیلیکشن کس بینہ پر ہو جائے گی اور کس لنک پر آپ کو اپلے کر دینا ہے اور الیجیبولٹی کیا ہے ان سارے چیزوں پر ہم یہاں پر بات کریں گے تو یہاں پر دیکھئے تو یہاں پر ہم بات کریں گے ڈیٹوس کی یہاں پر دیکھا ہے کہ جو فارمز ہیں وہ ایشو ہو جائیں گے 21 اکٹوبر سے اور جو لاز ڈیٹ ہے فارم کا اور فیس پہ کرنے کا جو لاز ڈیٹ ہے وہ رہے گا آپ کا 31 اکٹوبر تو الیجیبولٹی کی بات کریں گے کہ کون اس کے لئے فارم بھر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ جس کانڈرٹ نے بھی پاس کیا ہے بیچلر آپ فارمیسی یعنی بی فارم جس کے پاس ڈگری ہے پرامدن انیورسٹی اف کشمیر یا کسی اور انیورسٹی سے جو کہ یو جیسی سے ایفلیٹڈ ہے یا سی ڈی ای سے ایفلیٹڈ ہے لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے 55% اس کے مارکس ہونے چاہیے اگر وہ اپن میرے سے بیلانگ کرتا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی کیاٹ گری ہے تو اس کے پاس 50% مارکس ہونے ضروری ہیں تو اس کے بعد جو ایڈمیشن کریٹری یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایڈمیشن کس بیسٹ پر آپ کو مل جائے گا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایڈمیشن آپ کو انٹونس ٹیسٹ کے بیسٹ پر مل جائے گا یعنی آپ کو انٹونس ٹیسٹ دینا ہوگا اور جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ object to type questions اس میں پوچھے جاتے ہیں تو اسی کے بینا پر آپ کا جو ایڈمیشن بن جائے گا اسی کے بینا پر آپ کا ایڈمیشن مل جائے گا تو کیسے آپ فارم بھار دیں گے دوستو سب سے پہلے آپ کو اس ویب سٹ پر کلک کر دینا ہے اس ویب سٹ کو میں نے description میں بھی ڈال دیا ہے آپ description میں جا کر اس لنک پر کلک کر کے یہ فارمز بھار سکتے ہوئے تو دوستو جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے پاس option آئے گا enter your registration number تو آپ کو وہاں پر registration number enter کرنا ہوگا جو کہ آپ کا university registration number ہوگا تو اس کے بعد آپ کو next پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ next پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس فارم آ جائے گا جو آپ کو fill up کر دینا ہے اور اس میں آپ کو photograph بھی upload کر دینا ہے اس کے بعد next پر کلک کر دینا ہے آپ کے پاس فارم آ جائے گا جو آپ کو rate کرنا ہے اگر وہ پورا صحیح ہے تو آپ سابمٹ پر کلک کر دیجئے اگر کہیں پر ایڈٹ کرنا ہے تو آپ پریویس پر کلک کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سابمٹ کریں گے تو پیس کی بات کریں گے تو کتنا آپ کو پیس پی کرنا ہے تو آپ کو 750 روپیز پیس پی کرنا ہوگا اس اپلیکشن فارم کے ساتھ جو کہ آپ کو آن لائن ہی پی کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہارڈ کھاپ ایک ہی بات کی گئی ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب آپ آن لائن فارم بھر دیں گے آن لائن فارم سابمیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو ہارڈ کافی بھی سابمیٹ کرنی ہوگی یہاں پہ دیکھیں کانڈیٹس مست سابمیٹ دی ہارڈ کافی آپ دی اپلیکیشن فارم ان دی آفیس آپ دی دپارٹمنٹ آف فرمیسٹرکل سائنس یونیسٹیف کشمیر جو فرمیسٹرکل سائنس ہے دپارٹمنٹ وہاں پر آپ کو ہارڈ کافی جمع کر دینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے پاس سارٹفیکیٹس ہیں ان کی ذرکس کافی آپ کو کر دینے ہیں اور وہ آپ کو فارم کے ساتھ رکھنے ہیں اور وہ فارم آپ کو سابمیٹ کر دینا ہے دپارٹمنٹ میں اور یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ کون کون سارٹفیکیٹس مین ہے یعنی ایمپورڈنٹ ہے اس کے بغیر فارم ایکسپٹن نہیں ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا ایک ایمپورڈنٹ اپڈیٹ ایڈمیشن ایم فارماسی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں فضال اتنا ہے تینک یو